فجر کی نماز کا مکمل صحیح اور بہت ہی آسان طریقہ آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دو رکعات سنت موکدہ کیسے پڑھنا ہے دو رکعات فرض کیسے پڑھنا ہے نیت کیسے پڑھنا ہے کون سی رکعات میں کون سی صورت پڑھنا ہے تاکہ آپ کی نماز صحیح طریقے سے ادا ہو سکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹورک سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز میں ٹوٹل چار رکعاتیں ہوتی ہیں دو رکعات سنت موکدہ جو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور دو رکعات فرض پہلے میں آپ کو سنت کا طریقہ بتاتا ہوں اس کے بعد فرض کا طریقہ بتاتا ہوں آپ نیت اس طرح کریں نیت کی میں نے دو رکعات نماز سنت سنت رسول اللہ کی وقت فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر نیت باندھنے کے بعد اب آپ کو ایک مرتبہ سنہ پڑھنا ہے سنہ سن لیجئے اسے سنہ کہتے ہیں یہ آپ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ مکمل سور فاتحہ پڑھنا ہے جس کو الحمد شریف کہتے ہیں میں ایک مرتبہ آپ کی آسانی کے لیے پڑھ رہا ہوں سنیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجاک نعبد و اجاک نستعین اہدنا الصراف المستقیم صراف الذین انعمت علیہم غین المغضوب علیہم ولباللین اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ آمین کہنا ہے آہست آواز میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو قلیہ اجہل کافرون پڑھنا ہے اگر آپ کو یہ صورت یاد نہیں ہے جو صورت آپ کو یاد ہے آپ وہ صورت پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ صورتیں نہیں یاد ہیں آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے تو پھر آپ کوئی بھی نماز ہو فجرہی کی بات نہیں کوئی بھی نماز ہو کوئی بھی رکعت ہو آپ ہر رکعت میں وہی صورت پڑھ سکتے ہیں آپ کی نماز ہو جائے گی کوئی دکت کی بات نہیں ہے میں آپ کے سامنے ایک صورت آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں کافی گوھر سے سنیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آسکے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَر صورت ہو گئی اب آپ کو فوراً رکو میں جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے کم سے کم آپ کو تین مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کچھ لوگ بہت جلدی پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم یہ غلط ہے آپ کو صحیح طریقے سے اتمنان سے پڑھنا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لکل حمد کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے بالکل سیدھا کھڑے ہو جانا ہے اس کے بعد اب آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سزدے میں جانا ہے اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ سزدہ کرنا ہے اور تین مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر سزدے سے سر اٹھائیں گے بالکل ویسے ہی آپ کو بیٹھنا ہے جیسے آپ اتحیات پڑھنے کے لئے بیٹھتے ہیں دوسرے سزدے میں جانے سے پہلے دو سجدوں کے درمیان آپ کو یہ تسبیح پڑھنا ہے اللہم ربگ فرلی اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اس کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سزدہ کرنا ہے بالکل پہلے سزدے کی طرح یہ ہو گئی آپ کی ایک رکعت اب آپ کو دوسری رکعت اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے آپ کو سنا نہیں پڑھنا ہے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے پھر آپ کو سورہ فاتحہ الحمد و شریف پڑھنا ہے پھر آمین کہنا ہے پھر بسم اللہ پڑھنا ہے پھر آپ کو کوئی سورت پڑھنا ہے میں ایک سورت آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں اگر آپ کو قل ہو اللہ احد ہی یاد ہے تو آپ ہر نماز میں وہی صورت پڑھ سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے اب آپ نے یہ پڑھ لیا جیسا آپ نے پہلی رکعت میں رکو سزدہ کیا تھا بلکل آپ کو ویسے ہی رکو سزدہ کرنا ہے اور جا کر بیٹھ جانا ہے اتحیات میں جس کو ہم قائدہ اخیرہ کہتے ہیں پہلے آپ کو ایک مرتبہ اتحیات پڑھنا ہے ایک مرتبہ درود ابراہیمی ایک مرتبہ دعا معصورہ یہ چیزیں میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں سنیے کافی گوھر سے اتحیات للہ والصلاوات والتجبات السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اتحیات ہو گیا اب آپ کو پڑھنا ہے درود ابراہیمی اللہم سلی علی سیدنا محمد و اعلا آل سیدنا محمد و اعلا آل سیدنا محمد اس کے بعد آپ کو دعا معصورہ پڑھنا ہے آپ کوئی بھی دعا معصورہ پڑھ سکتے ہو جو آپ کو یاد ہے میں ایک بتا دیتا ہوں اگر آپ کو یہی یاد ہے تو یہی پڑھ سکتے ہو اس کے علاوہ کوئی یاد ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہو سنیے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الظنوب الا انت اگر آپ کو دعا معصورہ نہیں یاد ہے تو اس کی جگہ پر آپ یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرتی حسنتا وقنا عذاب النار اس کے بعد اب آپ کو سلام پڑھنا ہے دائیں طرف پہلے اسلام علیکم ورحمت اللہ سر آپ کو دائیں طرف پڑھنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ تو یہ ہو گئی آپ کی دو رکعات سنت موکدہ فجر کی ٹھیک اب اگر آپ کو دو رکعات فرض پڑھنا ہے تو اس کا طریقہ سنیے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے نیت کی میں نے دو رکعات نماز فرض وقت فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر مرد اور عورت سب کو اسی طرح نماز پڑھنا ہے اسی طرح نیت کرنا ہے اب فرض نماز کیسے پڑھنا ہے وہ سننا سب سے پہلے آپ کو سنا پڑھنا ہے نیت پاننے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے پھر آمین بولنا ہے پھر بسم اللہ پڑھنا ہے پھر کوئی صورت ملانا ہے باقی رکع سجدہ بلکل سیم ویسے ہی ہوگا ٹھیک دوسری رکعات میں آپ کھڑے ہوں گے آپ کو سنا نہیں پڑھنا ہے آپ کو اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے پھر آپ کو سورہ فاتحہ الحمد و شریف پڑھنا ہے آمین بولنا ہے بسم اللہ پڑھنا ہے کوئی صورت ملانا ہے اس کے بعد آپ کو رکع کرنا ہے سجدہ کرنا ہے اور بیٹھ جانا ہے قائدہ اخیرہ میں وہاں پر آپ کو اتحیات درود ابراہیمی دعا معصورہ پڑھنا ہے دعا معصورہ نہیں یاد ہے تو پھر آپ کو جو میں نے بتایا ہے وہ دعا پڑھلو آپ کی نماز ہو جائے گی آخر میں آپ کو سلام فیر دینا ہے یہ وہ طریقہ ہے فجر کی نماز پڑھنے کا اب رہی بات امام صاحب کے پیچھے کیسے نماز پڑھنا وہ الگ چیز ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا یہ جو میں نے طریقہ بیان کیا ہے یہ مرد کے لیے عورت کے لیے سب کے لیے ہے تو اسی طرح نماز پڑھنا ہے ایک بات میں اور بتا دوں فجر کی دو رکعات سنت میں پہلی رکعات میں قلیہ اجوہ القافرون اور دوسری رکعات میں نماز کا مکمل طریقہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے علاوہ آپ کسی اور نماز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے انشاءاللہ میں اس پر ویڈیو بنا دوں گا تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اسلام علیکم